موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر سید سمی الدین احمد منمی سجاد نشین خانخواہ منامیا صدر شعب عربی اورینٹل کالیج پٹنا بیہار مولانا مفتی نظام الدین جامع اشرفیہ یوپی حیدر جناب نصار آغا صاحب جعفر حسین میراج صاحب صدر استقبالیہ جلس رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ملی سے اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی موزز حاضرین اکرام میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ہمارے مہمان جو پٹنا سے ڈاکٹر سید شاہ شیمی الدین احمد منمی سجاد نشین خانخواہ منمیا تشریف لائے اور مفتی نظام الدین صاحب کا جو جامع اشرفیہ مبارک تشریف لائے ہیں بھائی صاحب آپ لوگ بیٹ جائیے بیٹ جائیے آپ لوگ پورے بیٹ جائیے بیٹ جائیے میرے عزیز ابھی رک جائیے تخریر نہیں ہوگی اگر آپ کو نعرے مارنے کا شوق ہے تو آپ نعرے ماریے پھر میں بیٹتا ہوں جا کے وہاں اور ایک کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے خالی اٹھائر کے ہماری بات سنیے بیٹ کے سنیے اے میرے عزیز دوستو اور بزرگو عدب کو ملوز رکھئے یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو سب سے پہلے میں آپ تمام کو عید ملاد النبی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ جانتے یہ ہیں کہ علماء اسلام نے اس ماہ مبارک کی تصریح اس طرح سے فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ بڑا بلند ہے علماء اکرام نے یہاں تک فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی وڑھ کر ہے اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو اس میں صاحبِ قرآن تشریف لائے رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی مارزِ جود میں نہیں آتا یہ صدخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ہم کو رمضان دیا قرآن دیا زکاة دینے کا صلیخہ سکایا بلکہ حدیث خدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ سے اس بات کا شروعات میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل سرزمین حیدر آباد پر اور ملک مختلف گوشوں میں ریاست میں شہروں میں جو جلسے یا میلاد نبی کا جلوس نکلے گا میری آگ سے دون گزارش یہ ہے کہ اس جلوس کو پرامن رکھئے دسپلین سے آپ شاید آپ بات کر لیجئے پھر میں شروع کرتا ہوں پورے بات کر لیجئے اور ایک نعرہ لگے گا پھر جلسہ ختم ہو جائیں گا دعا پہ ختم جو بیٹھو بول رہے ہیں انہوں خاموش ہو تو کل جو جلوس نکلے گا میری آپ صدبا گزارش یہ ہے کہ اس کو پرامن رکھئے باوضو رہیے اور اگر نماز کا وقت کہیں پر ہوتا آئے تو آپ کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جو بھائی یہ سکرین ہے آپ سکرین کو دیکھو تا بڑا سکرین لگائے آپ کیا ستے جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ زہر کی نماز ادا کریں اور جو لوگ جلوس کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے اونچے مخام سے اتر کر روڈ پر کھڑے ہو کر نوجوانوں کیور سمجھائیں اور ڈسپلنگ کا مظاہرہ کریں اور کل کوئی بھی ایک دوسرے پر رنگ نہیں پھیکے گا رنگ پھیکنا یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے اگر کل کوئی جلوس میں ڈیجے لگا رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے اگر کل کوئی ڈیجے لگا کر میوزک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا استقبال کر رہا ہے تو یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صاف ہے اسلام میں میوزک دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے آپ دیجے لگائیں گے ناچیں گے یہ غلط ہے بے عدوی ہے تو آپ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہونے کا ثبوت دیجئے کل آپ دیجئے ارے بھائی یہاں تھے کیا تو جلوس کو بسپلن سے رکھئے یہ ایک دوسرے کو ناشنا یہ ناشنے کا جلوس نہیں ہے دروج شریف پڑھتا رہیے جلوس میں باوضو رہیے اور کل جلوس میں سگرٹ نہیں پینا گھٹکا نہیں کھانا پان کھاتے وے نہیں جانا یہ آداب کو ملوس رکھئے اور یاد رکھئے کہ ہم مسلمان صرف بارہ رب الاول کے تک نہیں ہیں ہم زندگی بھر مسلمان رہنے والے ہیں ہماری اولاد ہماری نسل بھی مسلمان رہے گی انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مثال بننا ہے اگزامپل بننا ہے اور پولیس کا تعوون کریے باوجود اس کے کہ آج ہیدر آباد کی پولیس نے پورے رات میں پیٹرول پم بن کرا دیئے اور کیوں پیٹرول پم بن کرا ہے مجھے نہیں معلوم میں ہمارے پولیس کمیشنر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں تو پیٹرول پم بن کرانے سے ہم معلوم ہے کہ موٹر سیکل چلانا تو اس کو چمبو بولتے مجھے بانے بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے کہ خالی اس ٹیوہار میں پم بند ہے دوسرے ٹیوہار میں پم کیوں کھل لیں سب ٹیوہار میں رات میں پم بن کر دو آپ میں شکایتی نہیں کروں گا گیارہ ربی لول کی رات کو پیٹرول پم بن کرنا آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ہیدراباد کی عوام کو کہ اس فسٹیول سے کیا آپ کو پریشانی ہے یہ غلط فیصلہ لیا گیا ہے بہرحال آپ کو ایک اچھا فیصلہ کر لینا جلوس کو پرامن رکھئے جو جلوس کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روٹ کو فالو کرے اور یہ تمام غیر بہودے قسم کی حرکات مت کریے اور اپنا مزاق مت بنائیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے نام پر میلات کا جلوس نکل رہا ہے ڈی جے بچ رہا ہے پچھلے سال ایسا ہوا ہے میں اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس مقام پر دوبارہ ڈی جے نہیں بچے گا اور آپ ناچیں گے نہیں پاگلوں کی طرح جنوروں کی طرح آپ ایک مثال بنیں گے دنیا کے سام سے کتنی محبت ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہم تمام کو ضروری ہے امن کو برقرار رکھئے کسی اگر ہمارے ہندو بھائیوں کی مندر آتی ہے تو ان کے بھی ان کا بھی لحاظ رکھئے مندر ان کی ہے کوئی گرجہ اگر ہے کچھ بھی ہو ان کا لحاظ رکھئے مظاہرے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے اتحاد کے مظاہرے ہوں گے محبت کے مظاہرے ہوں گے عشق کے مظاہرے ہوں گے اس بات کا آپ کو خیاس خیال رکھنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ صرف گاڑی پہ بیٹھ کے یوں نہیں کرنا نچے رہنا زمین پہ یہ بہت ہو گیا خالی یوں رہ کہ زمین پہ رہیے نوجوانوں کو سمجھائیے ٹھوڑی کو ہاتھ لگائیے ان کی پیشانی کو پپی لیجئے ان کو آگے لے کے بڑھئے یہ ان کا کام ہونا چاہیے یہ خالی دکھانا نہیں آپ کی طرف سے کوئی میری طرف سے کوئی پبلک نہیں آرہی پبلک اگر آرہی جلوس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی اور محبت کا ثبوت دینے کے لئے آتی ہے تو میرے عزیز دوستو اور مذرگو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اللہ نے انسان کو آنکھ دیئے دماغ دیا کان دیئے آنکھیں دیں تاکہ وہ اس کے خدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے اللہ نے انسان کو کان دیئے تاکہ وہ آواز کو سن سکے اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا کر سکے اللہ نے انسان کو پیر دیئے تاکہ اس کی زمین پر چل کر اس کی خدرت کو دیکھ سکے اور کہیں پر بھی اللہ نے جب یہ نعمت انسان کو دیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے خران کریم میں علماء کرام نے اس کا ترجمہ اس خران کی آیات کا اس طرح سے کیا کہ اللہ اور جب کائنات میں اللہ سبحان تعالی اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیشتا ہے تو اللہ خران کریم میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت بار رسول کو بھیجا تو معلوم ہوا علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ سبحان تعالی خود احسان جتلا رہا ہے اس کو نعمت عزمہ کہتے ہیں تو اب آپ سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ خران کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندیش شریف میں کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ایک اپنے نبی سے محبت اہل بیعت سے محبت اور خران پڑھنا سکھاؤ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو خران کی حافظ ہیں وہ اس دن انبیاؤں اور برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ رہیں گے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر نبی کو اللہ نے دعا دی اور ہر نبی نے اپنی دعا کے استعمال میں جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا ہے خیامت کے دن میں اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لئے استعمال کروں گا اور اس کے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیشتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس پر اپنی دس رحمتوں کو نازل کرتا ہے اس کے دس گناہ کو معاف کرتا ہے اس کے دس درجات کو بلند کرتا ہے تو آئیے آج دار السلام کی تاریخی سرزمین سے جلس رحمت العالمین سے آپ اور مل کر اللہ کے میرے عزیز دوست اور مزرگو علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ نے خران کریم میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی تاعت کی اس نے رسول کی تاعت کی پھر اس کو آگے بڑھ کر اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی تاعت کی اس نے اللہ کی تاعت کی پھر اللہ اس کو آگے بڑھ کر سور عالم رائن کی آیات کا ترجمہ علماء اکرام نے کیا کہ اللہ فرما رہے کہ آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے تو اب آپ سمجھئے مقام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کیا ہے اور پھر حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنوز سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم خیامت کب آئے گی نوجوانوں سنو ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے پوچھا کہ یا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ سلم خیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی خیامت کے لئے تو صحابی نے ارس کیا کچھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کچھ قیامت کی تیاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بخاری کے حدیثے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں صدیق اکبر سے کرتا ہوں فاروق اعظم سے کرتا ہوں گو میرا عمل ان کے برابر نہیں مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا اب نوجوانوں اب تم سوچ لو کہ تم کس سے محبت کرتے اگر تم فون سے محبت کرتے تو پھر فون کے ساتھ ہی رہو گے اگر تم انسٹرگرام سے محبت کرو گے تو انسٹرگرام فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم فیس بک کے لائک سے محبت کرتے تو وہ تم کو کام میں آنے والا نہیں ہے اگر تم کو یہ دنیا کے لیڈروں سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے بلکہ اگر تم کو صددی نویسی سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے تم کو آپ کو اور ہم کو سب کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے عشق کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے کیونکہ ہم ان سے محبت کریں گے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے ساتھ رہیں گے اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا جاؤ تم نے ظالم کے ساتھ محبت کی اس کے ساتھ رہو اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرے گا کہ اس کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی تو اللہ بولے جاؤ تو اس کے ساتھ ایکٹنگ میں رہ جاؤ اگر تم دنیا والوں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا تم ان کی حوالے مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تو ہم تمام کو یہ کوشش اور دعا کرنی چاہئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تاکہ ہمارا ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہو کہ جیسا کہ آخا عدو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے تو نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہم کو ضرورت ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کی ضرورت ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بید کی صدقوں کی ضرورت ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا بہت ضروری اپنے ایمان کی فاظت کے لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مہین پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حجرِ اسوت کو اپنے ہاتھ سے لگایا قابط اللہ میں حجرِ اسوت کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور آپ کو معلوم کہ قابط اللہ دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے بلکہ پوری دنیا میں اگر زمین کی کوئی ماں ہے تو وہ قابط اللہ کی زمین ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرانِ کریم کے سورِ ملنازغات میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا یہ علماء کرام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا اور حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابیِ رسول ہیں دلائل النبوہ کتاب ہے اس میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محدی سے دیلوی کہ حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ زمین سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے قابط اللہ کو بنا دیا تھا زمین اور جب خیامت ہوگی تو زمین کو جو پھیلایا جائے گا وہ اس کتے کے نیچے سے پھیلایا جائے گا تو معلوم ہوا ہمیشہ سے قابط اللہ اس زمین کا مرکز رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے فیوز و برکات کو حاصل کریں اور سورِ آلِ بخرا کی آیت نمبر ایک سو پچیس پڑھ لو آپ کے اللہ فرمارا ہے کہ اس قابط اللہ کو اس جگہ کو ہم نے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا ہے اب وہی دلائل النبوہ میں شیخ عبداللہ محدی سے دہلوی لکھ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور امہ حووہ علیہ السلام کو کم دیا جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حضرت حووہ علیہ السلام سے کہو کہ میرے لئے گھر تعمیر کریں حکوم دیا گیا کہ زد اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حد بندی کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام قابط اللہ شریف کی تعمیر کے زمین کو کھوڑتے ہیں اور ہماری امہ حضرت حووہ اس مٹھی کو اٹھا کر دالتی بازو جتنا کھوڑا گیا جب پانی آ گیا تو آواز آئی کہ کہ اے آدم رک جاؤ اب تعمیر شروع کرو تو وہاں پر تعمیر ہوا اور پھر اللہ نے وحی بھی جائی کہ باپ اس کا تواف کرو آپ پہلے انسان یہ گھر ہے صدیاں بیت گئیں نو علیہ السلام آئے حج کیے صدیاں بیت گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہاں پر قابط اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا قابط اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا پھر بنجریہ ایک قبیلہ تھا اس نے قابط اللہ کی تعمیر کی اب جب اہلِ خریش کے زمانے میں قابط اللہ شریف کہ اس کی دیوانیں کمزور ہو گئی تو علماء لکھتے ہیں تو اہلِ خریش اس بات کا فیصلہ کیے کہ قابط اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ مبارک پینتیس سال تھی تو مشاورت ہوئی سب سردارانِ قریش بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے کسی نے یہ کہا کسی نے وہ کہا بہرحال ایک قریش کے سردار نے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں کوئی تخریب کرنا نہیں چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قابط اللہ کی اسرے نو تعمیر کے لیے علماء اکرام نے لکھا کہ ایک رومی تاجر کی کشتی کو سمندر جدہ کے ساحل پر اٹھا کر پھیک دیا وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی اس کے تختوں کو استعمال کیا گیا قابط اللہ کے چھت پر دالنے کے لیے تو جب سب تیہ ہو گیا کہ قابط اللہ کی اسرے نو تعمیر ہوگی تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نازلنا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے مامو ابو وحب جو بڑے نیک ادمی تھے شریف ادمی تھے انہوں نے کہا سب پہلے انہوں نے قابط اللہ شریف کا ایک پتر نکالا تو فوراں پتر جیسا نکلا دوبارہ جا کر اس کو لگ گیا پور اہل خریش کے عوثان خطا ہو گئے چہروں کا رنگ بدل گیا تو ابو وحب نے جو بڑے شریف تھے فرش شناز تھے دور اندیش تھے انہوں نے پور اہل خریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم اب قابے کی تعمیر میں حلال کی دولت استعمال کرو گے سود اور غزب اور ظلم سے آسل کی دولت کو استعمال نہیں کریں گے تو سب نے وعدہ کیا پھر قابط اللہ کی تعمیر شروع ہوئی اور جب اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھا تو علماء اکرام نے لکھا کہ اونٹ کے پوسان کی طرح اسی بنیادیں تھیں ایک نوجوان ان بنیادوں کو ہاتھ لگایا آندھی آئی بجلی گری سب کی آنکھیں بند ہو گئیں زلزلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے کہ اب بنیادوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے قابط اللہ کی تعمیر ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لاکہ رکھتے تھے خیر بہرحال قابط اللہ کی دیواریں اٹھ گئیں اب جب مسئلہ پیدا ہوا کہ قابط اللہ میں حجرِ اسود کو رکھنے کا تو تمام اہلِ خریش میں جو عزویت اچانک بھڑک اٹھی اور تمام اہلِ خریش کے کہ خبیلے کے لوگ اپنی نیاموں سے تلوار کو نکال کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوگر کہے کہ یہ اعزاز ہم کو ملنا چاہیے ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے لڑیں گے تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو ایک فیصلہ کیا گیا کہ کل جب مکیہ میں جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حاکم بناتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو خبول کریں گے تو علماء اکرام نے لکھا کہ باپ بنی شیبہ اس دروازے کا نام تھا کون آتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس اہلِ خریش میں ایک ضعیف ادمی تھا جو پکار کر کہتا ہے کہ یہ امین ہے یہ حق پر ہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرہ بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک چادر لاؤ چادر لائی جاتی ہے تمام اہلِ خریش کے سرداروں سے کہتی ہیں یہ بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیے تمام اہلِ خریش سے کہتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجرِ اسوط کو چادر پر رکھ کر تمام خریش کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کرے کہ کونی پکڑو اور لے کر جاؤ اور جب اس مقام پر لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اس کالے کالے پھتر کو کعبت اللہ میں لگاتے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گیا یہ ایسا حسنت ادبر تھا اس میں ایسی حکمت کی نصیت تھی کہ اہلِ خریش پریشان تھے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبت اللہ کی تعمیر میں سا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم ان کے امتی ہیں اپنے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے حضرِ اسفت کو لگایا اور انہی کا امتی کا نوجوان کے سامنے اگر اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو بیدکتا ہے بغلے جھاکتا ہے جب اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کر سن دین کی بات ہے تو بولے گا میں بیٹھ کے سنوں گا تو مجھے کوئی فنڈمنٹلس کہہ دے گا بنیاد پرس کہہ دے گا مسلمانوں سمجھو تم مسلمانوں جن کا ماضی تاریخ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں تمہارا اور میرا ماضی تو تابناک ہے تم اسلام سے دور بھاگ رہے ہو نوجوانوں تم اسلام کے خریب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری ایک نوجوان سے بات چیت ہوئی اسی مسئلے کے اوپر تو وہ مجھ سے کہنے لگا نینے حسد صاحب اب آپ پرانی دھخیانوسی باتوں کو مت کرو میں یہ پڑھتا ہوں میں وہ کتاب پڑھتا ہوں خابل مجھ سے زیادہ خابل تھا وہ لڑکا میں نے کہا بلکل پڑھو چرچل کو پڑھو ہٹلر کو پڑھو ماہو کو پڑھو لینن کو پڑھو مارکس کو پڑھو بلکہ تم ولٹیر کو پڑھو تو اس نے بولا ولٹیر کو پڑھو میں لے ہاں ولٹیر کو پڑھو اور ولٹیر کی ایسیز آن دہ کسٹم ان سپیٹ آف دہ نیشن کو پڑھو بلکہ لکھ لوں میں نے کہا لکھ لے پھر میں نے اس سے کہا کہ تم روسوں کے سوشل کانٹریک کو پڑھو بولے وہ فرنچ روسوں میں لہاں روسوں کے سوشل کانٹریک کو پڑھو کلاوڈ ایمائلل پیسٹرال کے زوراسترین کونفیکس اور محمد کو پڑھو پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہنڈی ڈیبولائز ویلیرز کو پڑھو برابر پڑھو کون رو کرائے تم ہر چیز پڑھو تم بلکہ نیپولین کو نیپولین کو ایک جگہ پر جیل میں رکھ دیا گیا تھا اس کا نام سینٹ ہلینہ تھا وہاں نیپولین نے اپنے میموائرز لکھے یعنی تذک بولتے ہیں میں یاداشیں لکھیں اس میں نیپولین نے کیا لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a great man اس نے کہا یہ آمنہ پڑھو مگر یاد رکھو نوجوانوں سب پڑھو مگر آمنہ کے لال کو عبداللہ کے در یتیم کو بھی پڑھو جب تم یہ پڑھو گے تو تمہاری زبان سے یہ ہی نکلے گا کیا نکلے گا تمہاری زبان سے کہ تم جب عبدالمعامنہ کے لال کو اور عبداللہ کے در یتیم کو پڑھو گے تو پڑھو گے تو کہو گے کہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی اب میری نگاہوں میں جشتہ کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں پڑھو یہ اور یاد رکھو یہ نپولین ہے وولٹیر ہے روسو ہے چرچل ہے مارکس ہے ماہوں ہیں بڑے بڑے دنیا کے تھنکرز ہیں ان کا استاد کون ہے کون ہے ان کا استاد زمین والا ہے نا ان کا استاد زمین کا ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے کون ہے عرش والا اللہ ہے تو یہ زمین کی کتاب پڑھو بلکل پڑھو مگر آمینہ کے لال کو بھی پڑھو علم الخرآن الرحمن والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اور نوجوانوں میں تم سے ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نوجوانوں میں تمہارے لیے پیغام دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر بے فائدہ کام کو ہم چھوڑ دیں ہر بے فائدہ کام کو چھوڑ دیں اب محلے کے گلی میں کھڑے ہو کر رات میں سگرٹ پھوک رہے وہ فائدہ ہے اس سے آپ کو فائدہ ہے آپ کو محلے کے چبوترے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے فائدہ ہے اس سے آپ کو محلے کے رات میں جاگ رہے کسی ہوتل پہ بیٹھ کے ون بائی تری چائے مارے ہم بھی مارے مگر اتنا نہیں مارتے تھے پھر کوئی بول دیا نہیں میاں وہ اس شہر کے اس کونے پہ ایک بندی پہ آملیٹ یا وڑا ملتا رات کے تین بجے چلے گئے اس سے فائدہ ہے تمہارکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہر بے فائدے کام کو آپ چھوڑ دیں اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھو کاہل بن جاؤ لیزی بن جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راب سے فرمارے تم سے فرمارے سب سے فرمائے کہ جہد مسلسل کرو جدہ جہد کرتے رو جدہ جہد کرو جس کام میں فائدہ ہو کام مت کرو اور نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس کے دو دن جس کے دو دن یقصہ ہیں اگر آج تم ایک جگہ پہ کھڑے اور کل بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کہ تم خسارے میں ہو تم نقصان میں ہو اگر آج تم یہاں کھڑے ہو اس سڑھی پر تو کل تم اونچی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے سمجھے یہ نہیں کیسا ہوں گا نہیں ہو سکتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ اگر تمہارے دو دن یقصہ رہے تو تم خسارے میں ہو تمہارے دو دن ایک نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوں گے انشاءاللہ بشرتے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا ثبوت دو تم جدو جہد کرو نہیں بھئی صبح اٹھو پہلے اب کل جلوس میں جائیں گے کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے آتے آپ خود سنچ لو میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا جلسے سے یا رات بر پھریں گے اس کے بعد فجر گول حل بڑھا کے ساتھ سات بج گہرے جلوس کو جانا ہے فجر کی نماز کا کیا کرو گے تو جب تک ہم اسلام کے فرض چیزوں کو پورا نہیں کریں گے ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں ملنے والی ہے بلکہ میں نوجوانوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کو یاد رکھو کیا ہے میری اس بات کو آپ یاد رکھو کیا ہے اس میری بات کو یاد رکھو کہ آپ نے نشے کو استعمال کیا مسلمان نشے کو استعمال کرتا ہے شراب کو پیتا ہے ڈرگز استعمال کرتا ہے میں تم سے ہاتھ جڑ کے بھیک مانگ کے اپیل کر رہا ہوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ ایک مرتبہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ تم نے جو گانجا تم نے جو شراب پی کر جو تم زمین پر بوش بن چکے ہو تم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ گے تو جو شراب اور ڈرگز نے تم کو دنیا پر بوش بنا دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نشا تم کو دنیا کا امام بنا دے گا تم کو دنیا کا امام بنا دے گا تم اچھا کونسا ڈرگز استعمال ہو رہا آج کل اے ایم پی انجیکشن پھر گوٹ کے میں گانجا ملا کے کھاتے ہیں پھر پل ایکٹسی ٹیبلٹ ہے یہ مجھ سے بتایا گیا کہ جو پل ایکٹسی ٹیبلٹ کھاتا 48 گھنٹے تک انہیں آنکھا کھلے رہتے ہیں اس کے مجھے بولنے آلے کہا کہ ایک بار لے لیے نا آسد بھائی تو 48 گھنٹے انہیں آنکھا کھلے رہتے ہیں ملا کیا کرتا آنکھا کھلے رکھ کے نہیں کچھ بھی ہو جاؤ اس کو فرق نہیں پڑتا میں نماز پڑھ سکتا نہیں یہ کیا ہے ملا اس کو معلوم خرائم اس کو معلوم اس کے ماں باپ اس کے گھر میں ہیں اس کو معلوم کہ اس کی بہن بیمار ہے یا باپ بیماریں کچھ نہیں خالی ایک پیل ایکٹسی ٹیبلٹ 48 آورز انہوں جو ہے اس میں رہتے ہیں اس ڈرگز کو چھوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشاہ اپنے آپ میں دالو یاد رکھو دنیا کے امام تم کو اللہ بنا دے گا اب بعض نوجوان جو ہے اپنے آپ کو ہینڈسوم خوبصورت دکھانے کے لیے مجھے بتایا گیا کہ آج کل ایک بلو بیٹی نوٹ ایک کریم ہے سٹیلمن فریبل کریم ہے آرش پرل کریمیں تینوں کو ملاتے ملا کے رات میں لگا کے سو جانا میرے کو بتایا گیا نہیں معلوم لگا کے سو جانا اور دھوپ میں نہیں نکلنا دھوپ کم رہی تو نکلنا اور یہ بھی بتایا گیا کہ پندرہ دن کے بعد اس کا رنگ اچھا ہوتا انہیں خوبصورت دیکھتا کیا ہے یاد کیا ہے وہ کیوں یہ جو آپ کی آپ کو جو بنایا گیا ہے نا وہ کون بنایا معلوم آپ کو جو آپ کا اور تمہارا چہرہ ہے وہ کون بنایا تم دنیا کی باتوں میں آکے کہہ رہے کہ نہیں میں خوبصورت نہیں ارے تم کو اللہ نے بنایا تو اللہ خوبصورت ہی بناتا رہتو زمین و آسمان کا خالق اپنی مخلوق کو خوبصورت ہی بنا سکتا ہے مگر تم نہیں میرے کوئی لگانا ہے کریم کریم والے کا فائدہ ہو رہا آپ کا نقصان ہو رہا معنی اس میں تین کریم بلو بیٹی نوٹ سٹیل مین فریبل کریم آرش پرل کریم دو دو ٹیوب دالنا سنا بتایا گیا اور بیس دن کے بعد بولے کہ تھوڑا رنگ کہاں کا رنگ تم کو رنگ بدلنے کا ہے نا اگر آپ کو رنگ بدلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو تو حسن تمہارے سامنے آ کر عدب سے کھڑا ہو جائے گا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو حسن تمہارے سام میں آ کر ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائے گا میرے نوجوانوں اس بات کا قیال رکھو میں آپ سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میری اس بات کا یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اسلام کو خبول کرو تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس بلا کر دکھائے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی بات کی اور کہا کہ میرے بچپنے سے لے کر اس زندگی تک اگر تم اس میں ایک عائے پاؤ تو میری بات کا یقین مت کرو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم خوش خسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا تو نوجوانوں یاد رکو تم اگر وقت قراب کر رہے تو وقت تمہارا نہیں ہے خوم کا ہے مسلمانوں کا ہے مسلم نوجوانوں اگر تم اپنا وقت قراب کر رہے ہو تو تم تمہارا نہیں تم خوم کا وقت قراب کر رہے ہو تم اپنی خوم کا وقت قراب کر رہے ہو اپنے وقت کو استعمال صحیح کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیدی شریف کی حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پہلے ہاتھ ملاتے پہلے مضافہ کرتے اور اس وقت تک اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے کہ جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑا لے اس وقت تک اس عدمی کو دیکھتے رہے تھے جب تک وہ اپنی چہرے کو نہ پڑھا لے اور اس لیے واقعات میں آیا کہ مدینہ میں ایک مرتبہ ایک دیوانی ہماری ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر پورا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آ رہی ہے اور زمانہ اس پر رشت کر رہا ہے کہ دیوانی نہیں ہے یا قلبند ہے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہتی ہیں کہ میری ماں تو پریشان مت ہو تو مجھ سے جو بولنا چاہتی ہے بول میں سننے تیار ہوں تو مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی لے کے چل میں چلنے کو تیار ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ بھوکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے کر صحابہ اکرام کو خجور دیتے ہیں ایک دودھ کا پیالہ ہے ستر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پلا کر آخری میں پیتے ہیں بدر کا سفر ہے جنگِ بدر کا سفر ہے شہرِ خدا حضرتِ علی سعادھ ہیں ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہے اور جب باری آئی شہرِ خدا کی اور ابو لبابا کی بیٹنے کی تو دونوں نے ارز کیا رسول اللہ آپ بیٹھئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں چلنے میں میں تم سے زیادہ عجر کا طلبگار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں ان باتوں کو یاد رکھو اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو یاد رکھو آپ میری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سام میں ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اسلام کو دبا دیں گے ہمارے ملک میں بعض طاقتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اگر دین کے فرائض سے روک دیا جائے گا تو اسلام کو ختم کر دیں گے یاد رکھو اسلام کوئی نوالہ نہیں ہے کہ تم حضم کر لوگے اسلام کو اگر تم یہ سمجھ کر آگے تو یاد رکھو یہ کوئی نوالہ ہم نہیں ہے ہم کوئی چنے بٹانے نہیں ہے لوہے کے چنے ہیں تم کو چوانا پڑنا مشکل پر جائے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو لوگ اسلام کے تعلق سے کیا کیا نہیں کیے کیا کیا تاریخ پڑھو آپ تاریخ بتا رہی ہے تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بغداد میں تاتاریوں نے منگولوں نے چالیس دن میں سالے تین لاکھ مسلمانوں کا ختل عام کیا چالیس دن میں سالے تین لاکھ مسلمانوں کا ختل عام کیا اور ہلاکوں نے کہا کہ جتنی خران ہے بغداد سے لاؤ خران کو جلا دیا دریائے دجلہ ایک دن لال ہو گئی دوسرے دن ان کی رنگ سے اس کا رنگ اور بدل گیا اور ہلاکوں نے بڑے فقر سے کہا کہ اب کوئی خران نہیں پڑے گا تو ان لاشوں میں سے ایک چھ سال کا بچہ اٹھا زخمی حالت میں اٹھ کر خران کو پڑنا شروع کیا اور ہلاکوں کی آنک میں آنکھ دال کر کہا کہ تو اگر کاغس کو جلا دے گا تو سمدرہ یا خران قتم ہو جائے گا خران ہمارے سینوں میں اور نسل در لسل باقی رہے گا ہلاکوں پریشان ہو گیا ہلاکوں پریشان ہو گیا آپ سوچو ابن کسیر البدایہ والنہا کتاب میں لکھتے ہیں کہ چالیس دن میں ساڑھے تین لاکھ مسلمانوں کا ختل عام ہوا ساڑھے تین لاکھ اور وہی ہلاکوں کا پوتا ہلاکوں کا پوتا اسلام قبول کر لیتا ہے ہلاکوں کے پوتے اسلام قبول کرتا ہے ایک خادری شیخ کی دعوت پر وہ جب جا کر ملتے ہیں اس کو اسلام سکاتے ہیں لمبا واقعہ ہے اس کے بعد وہ اپنا نام بدل کر احمد رکھتا ہے شہید ہو جاتا ہے پھر محمد غزن اس کا بتیجہ اور پھر اس کے بعد برکا خان شمس الدین باخوری رحمت اللہ لے کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا جنہوں نے چالیس دن میں ساڑھے تین لاکھ مسلمانوں کو ختل کیا وہ اسلام کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے اور پھر یہی ترکی ہے ترکی میں کمال پاشا نامی ایک شخص تھا جس نے کہا کہ عربی میں قرآن نہیں پڑھیں گے عزار عربی میں نہیں ہوگی عربی زبان پر پابندی آیت کر دی اور یہ سمجھا کہ قرآن اور اسلام ختم ہو جائے گا مگر جب کمال پاشا پڑا مر گیا تو میں دیکھاؤں کہ اس کے خبر کے آگے کوئی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی خبر کے آگے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لیے ہم آپ سے عرص کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو اور محبت صرف زبان سے نہیں یہ محبت نہیں کہ خالی کل بارہ ربیلہ نے جلوس لے کے ہاں ہلا رہے ہیں نات پڑھ رہے ہیں ہلا رہے ہیں اس کے بعد دیلی نہیں ہل رہا آپ کا زہر کی نماز گول اثر کی نماز گول پھر آپ جہز بھی لے رہے پھر آپ گھٹکا بھی کھا رہے پھر آپ چرس بھی مار رہے ہم پولیس کو بھی یہ بولیں گے یہ ڈرگز آخر اتنا آرہا کیسے یہاں پہ کیوں آرہا یہاں پر کل اقبار میں پڑھا کے کتا دیڑ سو کلو یا دو سو کلو گانجا پکڑے ارے آخر آرہا کہاں سے باب آئی ہے گجرات میں تو وہ پورٹ کے اوپر ہر دو دس دن میں آتا کہ ایک ہزار کورٹ کے ڈرگز پکڑے گئے آخر آرہا کیوں یہاں پر یہ نیو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ڈرگز کیوں آ رہے ہیں مگر آپ کو اور ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی نسلوں کو بچانا ہے یہ ڈرگز ہم تمام کو ختم کر دیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میری آف صدب انگزاریش ہے کہ اپنے ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھئے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ و تعالی میری بات کو یاد رکھو آپ کچھ ہونے والا نہیں ہے جو لوگ آج ہم کو ڈرارے مدرسے کے نام پہ ڈرارے یاد رکھو مسلمانوں مدرسے مسلمانوں کا خلا ہے مدرسے مسلمانوں کا خلا ہے مدرسے مسلمانوں کا چراغ ہے مدرسوں سے ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یہی مدرسوں سے حافظ خران نکلتا ہے جو خران پڑھاتا ہے انہی مدرسوں سے امام نکلتا ہے جو ہم کو اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرواتا ہے انہی مدرسوں سے موزم نکلتے ہیں جو ازاں دیتا ہے انہی مدرسوں سے مفتی نکلتے ہیں جو فتوہ دیتے ہیں انہی مدرسوں سے محدث نکلتے ہیں فخہاں نکلتے ہیں اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق کیا ہے جہاد اور فساد میں فرق کون بتائے گا عالم دین بتائے گا مگر ہمارے وطن عزیز میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کا جو سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں آپ مدرسوں کا سروے کیوں کر رہے ہیں کوسٹے نمبر نائن کیا ہیں اور اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے میں تو اپنی بات کرتا رہوں گا مگر جو لوگ آج مجھ پر تنخید کر رہے ہیں کہ اویسی تم اتر پردیش جا کر الیکشن کیوں لڑے ارے بتاؤ آج مدرسوں کا سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے وفق کا سروے ہو رہا ہے کہاں گئے آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھ گئے آپ لوگ یہ کونسی تمہاری سیاست ہے کہ جب ملکشن لڑ رہا تھا تو تم رات کے اندھاروں میں چھپ چھپ کر جا کر مسلمانوں کی بستیوں میں کہتے تھے کہ اصد سے دور رہو اور اکیلیش کو خریب کرو اصد سے دور رہو اور اکیلیش کو خریب کرو اب اکیلیش مو نہیں کھولتا اور اصد ہی مو کھولتا ہے اس پر تو سوچو اس پر تو سوچو یہ کونسی تمہاری سیاست ہے کہ اتر پردیش میں سماج وادی کی تائید اور سماج وادی بی جے پی کو نہیں آرہا پائی تو آپ بی جے پی کے دمچھلے بن گئے یہ کونسی سیاست ہے آپ کی بتاؤ میری مقالفت کرو مجھے پرواہ نہیں ہے مگر تم جس کے لیے کام کرے اس کو تو بولو کہ مو کھول کچھ تو بول زندگی کا احساس دکھاؤ دلاو اس کو مگر کچھ نہیں بولیں گے ہم جب بولتے ہیں تو بولتے ہیں اب ہر مسئلے میں بولتے ہیں برابر بولیں گے انشاءاللہ بولتے رہیں گے جب تک اللہ زندگی باقی رکھے گا سچائی کو بیان کرتے رہیں گے آپ کو پسند نہیں ہے کان میں روئی لگا کر بیٹھئے کیونکہ سچائی کمزوروں کو پسند نہیں آتی سچائی غلاموں کو پسند نہیں آتی اور یاد رکھو مسلمانوں ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھو میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کو یاد رکھو امام حسین کو یاد رکھو صبح قیامت تک دنیا امام حسین کو یاد رکھے گی اور صبح قیامت تک یزید پلید کہے گا کہا جائے گا میں جا کر دیکھاؤ امام حسین کو روزے کو کربلا گیا تھا میں دیکھا امام حسین کا روزہ ایسا دکھ رائے کہ زندگی ہے وہاں پر حسین کے روزے پر زندگی نظر آ رہی ہے وہ کربلا کے میدان کو دیکھا ہاں میں آسو آگئے کہ اسی جگہ پر نواز رسول نے اپنے اہلِ بیعت نے اپنا سب کچھ خرمان کیا مگر جب وہ روزہ دیکھو گے تو بولیں گے یہاں تو زندگی کی مثال ہے یزید مردار ہے یاد رکھو وقت کے یزیدوں کا ساتھ مد دو وقت کے یزیدوں کا ساتھ مد دو مسلمانوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں پہچانو اللہ نے تم کو دماغ دیا تم دوست اور دشمن کی تمیز پیدا کرو تمہارے صفوں میں جو یزیدی ایجنٹ ہیں ان کو پہچانو جو حسین کا پرجم اٹھا کر اپنا سب چیز خربان کرنے کے لئے تیار ہیں تم ان کا ساتھ دو اگر ویسی قراب ہے تو اسی سے اچھے ایک لیڈر کو بنا لو اگر ویسی میں تھوڑی بہت سچائی ہے مندلس میں ہے تو ساتھ دو مگر ان یزیدیوں کو پہچانو وقت کے یزید کا ساتھ دو گے تو پھر وقت کا فیرون اور نمرود مضبوط ہوگا یزیدیوں کو نکالو تو وقت کا فیرون اور نمرود خود بخود کمزور پڑ جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ جانتی ہیں کہ آج سے دو دن پہلے آر ایس ایس کے مہن بھگوت نے ایک بیان دیا تھا بیان میں آر ایس ایس کے مہن بھگوت نے کہا مہن بھگوت نے یہ کہا آنے وہاں دیکھو ماں دیکھو ماں دیکھو ماں میرے کئی ماں دیکھو آپ کیسے لگا سکرین کو اور اگر آپ بیٹھ سکتے تو بیٹھ جاؤ ہری ٹوپی بٹھو تو آر ایس ایس کے ہاں سنیے سنیے آر ایس ایس کے مہن بھگوت نے آر ایس ایس کے مہن بھگوت نے اپنی وجہ دشمی سپیچ میں کہا کہ بھارت میں بھارت میں وطن عزیز بھارت میں مذہبی ایم بیلنس ہو رہا مذہبی ایم بیلنس ہو رہا اور بولا کہ آبادی پر دیکھنا پڑے گا تو مہن بھگوت صاحب آپ کا خرضہ تم رکھتے نہیں کسی کے مائی کا لالکہ نہیں رکھتے تو آپ کا کیوں رکھیں گے اب آپ میرے کوئی بتا دو کہ مہن بھگوت صاحب یہ بولے ہیں کہ بھارت میں ریلیجیس ایم بیلنس ہو رہا ہے تو ہمارے ملک میں ایک چیز ہے ٹی ای فار ٹوٹل فرٹلیٹی ریٹ وہ ٹو پرسنٹ ہو گیا معنی انڈیا کا فرٹلیٹی ریٹ بہت زیادہ گیرا اور سب سے زیادہ اگر ٹی ای فار ریٹ گیرا مسلمانوں کا گیرا مسلمانوں کا گیرا یہ ایک نیشنل فیملی ہیل سروے فیفت اس کا ریکارڈ بتا رہا ہے اب آپ یہ بولتے ہیں کہ ریلیجیس ایم بیلنس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور مہن بگوت نے کہا کہ کیسے بن گیا کوسوو مہن بگوت صاحب ہسٹری اگر آپ توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں تو آپ کی غلطی ہے کوسوو اس لیے بنا کیونکہ سرب لوگوں نے ان کوسوو کے مسلمانوں کا جنوسائٹ کیا تھا اس لیے بل کلنٹن کے زمانے میں نو فلائی زون بنا کر کوسوو کو بنایا گیا تھا آپ کہتے ہیں وہ اچھا دوسری بات مہن بگوت کو بہری فکر ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے جو غلط ہے بتا دیا آپ کو ٹی اے فار ریٹ گر گیا مگر ہم مہن بگوت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نووت لاکھ ہمارے ہندو بہنوں کی اولاد معنی نووت لاکھ بچیاں مسنگ ہیں دو ہزار سے دو ہزار انیس کتے نووت لاکھ اس کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں فیمل فیٹس سائیڈ معلوم ہوا بچی آؤٹ سمجھے نا کتے نووت لاکھ یہ گورنمنٹ کا فگر ہے دو ہزار سے دو انیس تک نووت لاکھ بچیاں مسنگ ہیں اب آپ ہم کو بتائیے ایٹی سکس پائنٹ سیون پرسنٹ ہے یہ اس پر آپ کیوں نہیں بولتے ہیں مہن بگوت صاحب آپ بولیے نا اس پر آپ بولیں گے تم کیوں نہیں بولتے سنو ہم کیا بولتے آپ کو معلوم جشن رحمت اللہ علیمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب بیٹی آتی تو باپ اٹھ کر اس کا استقبال کرتا ہے شہزادی جنت تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم گھر میں کوئی توفہ لاؤگے اور سنو آپ کے لئے بھی یہ میرے لئے بھی ہے اگر تم کوئی گھر میں کیک لے کر آئے اور تمہاری دو تین بیٹیاں ہیں یا پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے جیسا میر کو ہے تو جب کیک باٹو گے تو پہلے بیٹیوں سے آخر میں بیٹا یہ کون سی کہے ہمارے آخا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں سے اچھا برطاو کیا جس نے بلکہ تین کذکر آدیس میں آخا نے فرمایا کہ جو ان کو اچھا پڑھائے گا تعلیم یافتہ بنائے گا نیک بنائے گا ان کی شادی کرے گا تو آخا نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ املیاؤں بتا کر کتنا خریب رہ گا میرے ساتھ اب خوران کیا بولتا ہے بگوت صاحب آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں خوران کی آپ پڑھ لو سورہ اسرہ چپٹر سترہ ورس اکتیس تھٹی ون اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے مت مارو ان کو کہ تم ان کو کھانا نہیں کلا سکتے ہم ان کو روزی دیں گے اور ان کو مارنا بہت بڑا گناہ اللہ خوران میں کہہ رہا ہے محمد بگوت صاحب آپ بولو اس بارے میں دو ہزار سے دو ہزار انیس فیمیل فیٹس سائٹ کتنا ہیں نوود لاکھ اس پر بات کرو آپ نہیں کریں گے اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لو بولتے پاپولیشن آبادی کنٹرول کرنا ہے مسلمانوں کی آبادی نہیں بڑھ رہی تمنا خامہ خان ٹینشن میں مت لے جاؤ ارے آبادی بڑھ رہی رہی نہیں بڑھ رہی آبادی گر رہی آبادی گر رہی ہماری ہر ٹی وی پویٹ کے بولتے ہیں ایک ٹی وی چینل پہ مجھے بلائے ڈی بیٹ میں ملا دیکھو میں مو چھوڑ کے بول دوں گا تم احتیاط کرنا تو سمجھ میں آ گیا ان کو میں سے بولے کیا بولیں گے آپ میں شروع کروں گا بی جے پی کے بڑے لیڈروں سے بولے کیا بولیں گے ان کے بارے میں ان کے باپ نے کتے بیٹے پیدا بیٹیاں پیدا کیا بولے نہیں آپ آپ صحیح بولتے ہیں میں ہم صحیح بول رہا ہوں تو اسی لئے ہم بول رہے ہیں کہ آپ بچے مسلمانوں کا ٹی اے فار گر رہا ہے ٹینشن مت لو بول رہے نائیتے پیدا ہو رہے نہیں ہو رہے پاپولیشن گر رہا آپ کا سب سے زیادہ ٹی اے فار آپ کا ہی گرہ کسی کا نہیں گرہ اچھا سب سے زیادہ بچے پیدا کر کے ایک بچے میں دوسرے پیدا کر تو ٹائم دیتے ہیں اس کو سپیسنگ بولتے سپیسنگ سب سے زیادہ کون کر رہے ہیں معلوم آپ کو مسلمان کر رہا سب سے زیادہ کانڈوم کون استعمال کر رہا نہیں نہیں یہ بتانے کے لئے ہم استعمال کر رہے مہن بگوت اس پہ نہیں بولیں گے نہیں 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 ایسا نہیں میں بتا رہا ہوں فیکٹ بتا رہا ہوں نہیں پاپولیشن بڑھ رہا رہے کہاں بڑھ رہا مہن بگوت صاحب آپ دیٹا رکھ کے بات کرو نا دیٹا رکھ کے نہیں بات کریں گے اچھا پھر آپ دیکھ لو موڈی حکومت نے دو ہزار بیس میں سپریم کورٹ کو ایک ایفیڈیوٹ دیا اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کہا کہ فیملی پلاننگ کمپلشن ہم نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہتے مگر مہن بگوت خالی مسلمانوں کا نفرت اور ڈر دکھانے کے لئے پاپولیشن بڑھ رہا پاپولیشن بڑھ رہا ارے اس پہ بات کرو اچھا اب آپ اصل چیز پہ آ جاؤ آپ کو معلوم دو ہزار گیارہ کے سنسس میں ساٹھ سال کی عمر والے کتے ہیں بھارت میں دس کروڑ چالیس لاکھ دو ہزار گیارہ کے سنسس میں بھارت میں ساٹھ سال کی آبادی والے ایک سو چار ملین مہنے دس کروڑ چالیس لاکھ کے خریب ٹین پرسنٹ ہے پاپولیشن کا اب دو ہزار باویس ہے ہے نا دو ہزار اکتیس تک کتے ہو جائیں گا ساٹھ سال کے اوپر کے لوگ ون نائنٹی فور ملین انیس انیس کروڑ کے خریب انیس کروڑ کے خریب ٹینٹی سکسٹی ون میں کتہ ہو جائیں گا چالیس کا اور فور فٹی ون ملین اب آپ میرے کو بتاؤ موڈی جی تو نوکری نہیں دے رہے نہ تنخواہ بڑھ رہی نہ کچھ ہو رہا اب جب دو ہزار اکتیس میں بیس ملین لوگ ساٹھ سال کے اوپر کے ہو جائیں گے ٹینٹی سکسٹی ون میں چالیس کا اور ہو جائیں گے یعنی دیش کی آدھی آبادی اپنی اولاد پر ڈیپنڈنٹ ہو جائے گی کہ کھانا کھلاو دوائیں پہنچاؤ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے آپ ہماری آبادی بوڑھی ہو رہی ہے بھارت کی میں چالنج کر رہا ہوں بی جے پی والوں مجھے میری اس بات کو جھڑلا دو تم ایک کے مسلمانوں کا ٹی اف آر گر رہا ہے دوسرا کے دو ہزار سے دو ہزار انیس میں نوت لاکھ بچوں کا فیمل فیٹسائیٹ ہوا ہے تیسرا یہ کہ دو ہزار اکتیس تک انیس قوڑ کے قریب بیس قوڑ کے قریب ساٹھ سال کے اوپر لوگ ہو جائیں گے اب آپ بتاؤ ان کو کون کھلائے گا تو بی جے پی آر ایسے سکتائے کر لی ہم تو نہیں کھلائیں گے مسلمانوں کو مار کھلائیں گے بس مسلمان کا ڈر دکھاؤ یہ دیش دروہی ہے یہ گائے کو کاٹ کر کھانے والا ہے یہ آتنک وادی ہے اس کے مدرسے ٹیررزم کے سنٹر ہیں یہ مولانا فلاں ہیں یہ ملہ ہیں او ایسی بھڑکاؤ باشن دیتا ہے وہ نیا جنہ ہے ارے تم کتنی گالیاں دوگے ہم کو مگر یہ جو سچائی جو بیان کر رہا ہوں اس پر تو بات کرو بات کرو اس پر نہیں کریں گے اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ایک اور بات مہن بگوت صاحب نے کہی کہ نام نحاد اخلیتوں کو ڈرائیا جاتا ہے ہندووں سے ڈرائیا جاتا ہے یہ انہوں نے کہا اپنی تخریر میں مہن بگوت صاحب ہم نام نحاد نہیں ہیں بھارت کے آئین اور سمیدھان کے تحت آرٹیکل تھٹھی کے تحت میں مائنورٹی آف انڈیا ہوں میں آپ کے رحم و کرم پر بھارت میں نہیں رہ رہا ہوں بھارت کا آئین جس کو بابا صاحب امبیکر نے بنایا اس سمیدھان کی وجہ سے مجھے عزت ملتی ہے میں تمہارے رحم و کرم پر یا بی جے پی آر ایس ایس کے رحم و کرم پر بھارت میں نہیں ہوں میں سمیدھان ہم سب کو پٹیک کرتا تو یہ نام نحاد مائنورٹی ہم نہیں ہیں اچھا پھر مہن بھگوت ایک اور بات بول دیئے کیونکہ سنگ کو بڑی محبت لوگوں سے مل رہی ہے تو ہندو راشتر اب سیریس دیکھا جائے گا یاد رکھئے ہندو راشتر انڈیا نیشنلزم کے خلاف ہے ہندو راشتر بھارت کے خلاف ہے ہندو راشتر جنگ آزادی میں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرا ان کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا نام ہے ہندو راشتر اس کے خلاف امبیٹ کر تھے امبیٹ کر کی تقریر ان کے جملے سامنے اور اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب یہ آپ ہی کیوں بولتے مہن بھگوت کے بارے میں تو آپ پوچھو نا ان لوگوں سے جن کو تم نے اوٹ دیا تھا اویسی تو بی ٹیم ہے نا تو ممتہ بینر جی ہم بنگال میں گئی تھے تو بی ٹیم ہو گئے اب ممتہ بینر جی بول رہی کہ نہیں رسس بہت اچھی ہے موڈی اچھے ہیں اویسی برا ہے واہ منم منم وکٹی ہو گئے سمجھے آپ آپ بی ٹیم کون ہے یہ تو پوری ٹیم ہو گئی بہن ممتہ بینر جی نے موڈی اچھے ہیں ان کی پاٹی خراب ہے آرے سے دیش بھگتے ہیں واہ ممتہ بینر جی نے تعریف کی اور پھر ہم کو گالی دیتے ہیں یہ سب جو گیانواپی مطورہ کمل مولا مسجد بابا بڑن کی درگاہ یہ گاون صاحب کی مدرسہ بیدر میں اڑوانی کی رتیاترہ ایوڈیا یہ سب کوئی آسمان سے آکے شروع کیے تھے یا آرے سےس نے شروع کیا تھا اس کو کیا ہم نہیں پڑھتے کہ بنچ آف تھارٹس کتاب کیا ہے وی آر نیشن ہوتڈ ڈیفائنڈ کیا ہے دین دیال اپائدہ نے کیا کہا تھا کیا مہن بھگوت نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے نہیں کہا تھا کہ یہ چوری کا سامان ہے آپ چوری کے سامان ہیں ہے آپ چوری کے سامان ہیں زور سے بولو انہوں بولے ہم چوری کے سامان ہیں ہم انسان ہیں ہم سامان نہیں ہیں ہم انسان ہیں اور سنیے بھگوت صاحب آپ کی آر ایس ایس اس دیش کی لڑائی میں آزادی مصصہ نہیں لیا تھا ہم لیے تھے اللہ ما فضل خیر آبادی مولوی علاؤ الدین تر رباس خان انگریزوں کے خلاف ہم نے کالا پانی کی سزاؤں کو جھیلا مولوی علاؤ الدین کو جب کالا پانی لے کر گئے مہن وقبت صاحب انہوں نے ساور کر کی طرح مافی نامہ لکھ کر انگریزوں کو نہیں دیا تھا اور کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اتر پردیش میں جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ایک کھلی جیل میں زندگی گزار رہا ہے کھلی جیل میں زندگی گزار رہا ہے مدرسے کو ڈیمالش کر دو گزرات میں کیا ہوا بتائیے گزرات میں یہ کہا گیا کہ ڈانڈیا میں مسلمان جا کر پھتر پھیکے تو مہاں کی پولیس نے مسلمان نوجوانوں کو پکڑا بیچ چورستے پر لائے ایک پول سے باندھ کر پورا مجمع کھڑا ہوا ہے خریب تین سو چار سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں اور جیسے پولیس والا ایک مسلمان کے پیٹ پر لٹ مارتا ہے نعرے لگا رہے ہیں پورے نعرے لگا رہے ہیں روٹ پر لاکے ان کو پیٹا جاتا ہے یہ ہماری عزت ہے یہ ہماری جان کی قیمت ہے بولیے بھارت کے پدان منطری مو تو کھولیے کہ کیا آپ گجرات سے آپ آتے ہیں آپ کے پردیس میں جہاں پر آپ مکھے منطری تھے وزیر آلہ تھے ایک مسلمان بچوں کو روٹ پر لا کر پولیس والے لٹ سے مارتے ہیں اور پورا مجمع تھالیاں مارتا ہے سیٹی مارتا ہے کیا میری عزت نہیں ہے ویڈیو گرافی کی جاتی ہے لٹ سے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے کیوں کوٹ کو رکھے کوٹ کو بند کر دو آپ کیوں پولیس کو رکھے پولیس کو بھی ختم کر دو جب آپ ہم کو روٹ پر لا کر مار رہے ہیں ہماری بے ذاتی کر رہے ہیں اور پورے مجمع کے سامنے لوگ تھالی مار رہے ہیں سیٹی ہمار رہے ہیں اور میں بی ٹیم ہوں مو نہیں کھلتا ان لوگوں کا جو تمہارا اوٹ لیتے ہیں کیونکہ مار پڑ رہی ہے تو مسلمان کو تم کو تو نہیں پڑ رہی ہے مگر جب گزراد کا الیکشن آئے گا تو جب سب مو کھول کے بولیں گے اویسی کوٹ مت دو اصد سے دور رہو ارے تم دور ہو سکتے ہو مگر میں اس ملت مظلمہ سے کبھی دور ہونے والا نہیں ہوں جس کسی پر ظلم ہوگا میں اس کے قریب رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ میں امام حسین کہ غلاموں کا غلام ان کے غلاموں کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں میں میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا میں لڑوں گا جب تک زندگی اللہ باقی رکھے گا یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ اس طرح کا بڑھتا ہو کہ روٹ پر لاکر لٹوں سے مارا جا رہا ہے یہ بھارت کی جمہوریت ہے بھارت کا سمیدان ہے بھارت کا سیکلورزم ہے رول آف لا ہے فنڈمنٹل رائٹس ہیں کھر کیا ہے بتاؤ ایک روٹ کے کتے کی عزت ہے مسلمان کی عزت نہیں ہے تم روٹ پر لاکر سر بزار مجھے پیٹتے ہو مگر مارنے والو مارو یاد رکھو تم حضرت بلال کو نہیں جانتے حضرت بلال کو بھی مکہ کی سرزمین پر اس وقت کے تمہاری طرح ظالم لوگ حضرت بلال کے پیٹ پر گرم گرم پتر رکھ دیتے تھے اور حضرت بلال پکار کر کہتے تھے آہات 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 تم ہم کو مارے ہیں ہم بھی آہات آہات کہیں گے ارے وقت تمہارا ہے نا ایک دن ہمارا بھی وقت آئے گا مگر ہم مگر ہم تمہارے تیرے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں کریں گے ہم ظلم کا جواب ظلم سے نہیں کریں گے تمہارے پاس ستہ ہے تمہارے پاس طاقت ہے تم طاقت میں ڈوب کر ظالم بن چکے ہو تمہارے پاس اگر ستہ ہوتی تو تم انصاف کرتے اگر وہ بچے پھتر پھیکے تو تم ان کو جیل میں ڈالتے ہیں کوٹ میں کیس چلاتے ہیں مگر نہیں پہلے پولیس ٹیشن لے جا کر تم مارتے تھے تو تمہارا دل نہیں بھرا اب تم نے کہا کہ نہیں اب ہم روٹ پہ ماریں گے ملہوں کو ہم ان ملہوں کو روٹ پہ ماریں گے ان کی بیزتی کریں گے دیکھو ایک سو تینٹیس کورڑ کے بھارت دیس میں جس میں بیس کورڑ مسلمان بنتے ہیں ایک روٹ کے چلنے والے کتے سے کم عزت ایک مسلمان کی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے کیسا اس کا جواب دیں گے میں آپ سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں تشدد کا جواب تشدد سے نہیں ہوگا وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں ظلم کا جواب ظلم سے نہیں ظلم کا جواب اتحاد سے ظلم کا جواب سیاسی طاقت سے ظلم کا جواب جمہوریت کو مضبوط کر کے ظلم کا جواب برول آف لا کو مضبوط کر کے اور ظلم دیکھ کر اپنے ہنسلوں کو پسٹ ہونے مد دو حضرت بلال کو یاد رکھو حضرت امبار بن یاسر کی خربانی کو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کی خربانی کو یاد رکھو حاملہ تھی حبار بھی نصوت اونٹ پر تھی ہماری شہزادی مہرا حمل ساکت ہو گیا اس کے بعد انتقال کر گئی یاد رکھو مسلمانوں اپنے ہنسلوں کو بلند رکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہمارے دیش میں ہو رہا ہے اور پھر ایک اور جگہ پر مہن بگبت بولیں گے میں وہ پائنٹ اٹھایا تھا اس کا جواب نہیں دیے وہ بھی جواب دے دے کے ختم کریں گے میں تو انہوں بولیں گے نہیں میں ایسا بولا تھا وہ ایسی بھول گئے ہونا بول کے اچھا ہاں ہاں اب ایک بات اب ایک بات آپ کو معلوم مسلمان اگر ہزار بچے پیدا کر رہا بیٹے کتنی بیٹیاں پیدا ہو رہے اس کو نائن فارٹی تری ہزار بچے بیٹے ہوئے تو بیٹیاں کتنے نائن فارٹی تری اب مہن بھگبت صاحب ہمارے کو یہ بولو آپ ہندو بھائی ہمارے ہزار بیٹوں کو پیدا کر رہے تو خالی نو سو تیرہ بیٹیاں پیدا ہو رہے ان کو آپ کو ہم کو نائن فارٹی تری ان کو نو سو تیرہ اس پہ نہیں بولیں گے بھگبت صاحب موں میں دھائی جم جاتی ان کے آنے ہر چیز کا ریکارڈ ڈیٹا ہمارے پاس ہے گورنمنٹ کا ہے میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے اور پھر مدرسوں کے پیچھے پڑ گئے اچھا وہ ایران میں ایران میں وہ ملک میں ہو رہا ان کا جھگڑا انہوں ہم سے پوچھ رہے ایران میں ہو رہا سو کیا بولتی آپ ایران میرے باپ کا ملک نہیں ہے ہندوستان میرے باپ کا ملک ہے اس لیے ہے کیونکہ اببہ آدم جب دنیا میں آئے تو یہیں خدم رکھے تھے ہمارے باپ کا ملک ہے بھارت کی بات کرنے ہی ایران میں دیکھو بالا کٹ لے رہے ارے کچھ بھی کر لے رہے بھائی یا برخہ پہنے نہیں دے رہے نا میرے بیٹیوں کو وہاں انہوں ان کو جو کرنا ہے کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے کو برخہ پہنے دو ہجاب پہنے دو نقاب پہنے دو نہیں 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 آپ نہیں پہن سکتے کیوں نہیں پہن سکتے بھائی ارے کیا ہوئے ایسی صاحب کیا آپ کی مہیلائیں ترقی نہیں کریں گی مساوات ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں لوگوں کا خون چمچوس کے اور مساوات کی بات کرتے ہو وہ بچی پہنے چاہ رہی آپ کو کیا تکلیف نہیں ایران میں ارے ایران میں ہو رہا تو میں کیا کروں نہ بھائی آپ ایران کے چبار پورٹ میں پیسے کیوں لگا رہے پھر آپ آپ ایران سے تو دیکھ لو آپ ایران میں ہو رہا ایران جواب دیں گا بھارت میں جو ہو رہا اس کا جواب کون دیں گے نہیں کچھ نہیں بولیں گے نہیں انہوں بالا کاٹ لی ارے بھائی بالا کاٹنے دو کچھ بھی کرنے دو میں میری بیٹی عجاب پہننا چاری کرنا ٹکا میں آپ کو تکلیف کیا ہو رہی آپ نے ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر دی آئیک آ ستہ آپ کے پاس ہے تو آپ روڈ پر لاکر لٹے مار رہے ہیں برخہ نہیں پہننا مدرسوں کو توڑ دینا ہاں اور پھر نہیں پھتر پھیکے تو گھر کو توڑ دینا پھر کوٹ کس لیے پھر یاد رکھیے اقتدار ستہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی اندرہ گاندی نے مرجنسی لگائی سمجھا کہ اقتدار میرے پاس تھا قتم ہو گیا اندرہ گاندی کے پاس اقتدار نیرو پہلے پدان منتری تھے نہیں رہے اقتدار قتم ہو گیا راجیب گاندی تھے اقتدار نہیں رہا نرس ماراؤ تھا اقتدار نہیں رہا اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا یاد رکھو آج تمہارے پاس اقتدار ہے تو انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو مگر آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی پیغام آپ کو دینا تھا کہ اپنے ہنسلوں کو بلند رکھیے یاد رکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یاد رکھو میری اس بات کو جب تک دنیا میں ایک کلمہ گو رہے گا دنیا باقی رہے گی جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا دنیا بھی نہیں رہے گی تو آپ سے میری اپیل ہے کہ کل کے جلوس میں ذرا وضو کر کے جائیے صبح فجر پڑو سگریٹ گھٹکا شراب سب چھوڑو امن کو مضبوط کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم قلع البدر علینا من ثنيت وداعی وجب الشكر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوہ علیکہ ارسل اللہ تعالی ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینہ مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمتا للعالمين یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ بچالو یا رسول اللہ بچالو ہم گیرے ہم کو سنبھالو نارے دو زخصے بچالو اپنی کملی میں چھپالو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الفاتحہ 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 سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ والحمد اللہ علیکم کل رات میں بعد نماز دیشان دارو سلام میں پلی ناتیا مشارہ زیر نگرانی نقیب ملت بیرس سعود دین ویسی صاحب صدر منجل سرکنے پارلیمنٹ منقض ہوگا شہر حیدر آباد کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں کے نام بر نادگو شورا اکرام بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بعد نماز دیشان مشارہ کا آغاز ہوگا آپ تمام حضرات سے میں حباب شرکت کی اپیل کی جاتی ہیں ازلا کے صدر متمدین کا اجلاس صبح سارہ گیارہ بجے دارو سلام